بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم آج میں اس کے لئے لے کر آئی ہوں مہ گی یا کنور چٹ پٹا مسالہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی آسان آپ گھر پر بھی بنا سکتے ہیں کچھ بچے جو ہیں وہ چٹ پٹا مسالہ کھاتے ہیں کچھ بچے جو ہے چٹ پٹا مسالہ یوز کرتے ہیں ان کے لئے نمک وان ٹی سپون رکھا دیں گیا وان ٹی سپون کون فلار وان سپون آم جور پاودر وان سپون اکوٹی لال مرچیں وان سپون زیرا وان ٹی سپون اور کالی مرچیں وان ٹی سپون کسوری میتھی وان ٹی سپون ادرک لہسن کا پاودر ہاف ٹی سپون اور لال پیسی مرچیں ہاف ٹی سپون اور حلدی یہ چٹ پٹا مسالہ وان ٹی سپون اور حلدی ہاف ٹی سپون یہ دیکھیں یہ نوڈلز ہیں سمپل اس کے اندر ہم مسالہ ڈالیں گے سب سے پہلے ان سب کو مکس کریں گے مسالوں کو اور اس کو مکسی دار میں ڈالیں گے اور اچھا سا پاودر بنائیں گے اگر آپ کو یہ میری بھی اچھی لگے اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو تو یہ دیکھیں یہ فائن پاودر جو ہے وہ بنچ کر اب اس کو میں نکالوں اس بلیڈ کے اندر اور یہ دیکھیں اتنا مزیدار اور اتنی پیاری کو شبو آ رہی ہے اور اگر اس کے اندر آپ ٹکن کا فلیور چالتے ہیں تو ٹکن کی دو لے کے اس کو آپ مکس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نوڈلز جو ہے وہ میں نے پکنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ڈالیں گے وان سپون جو ہم نے چاہٹ مسالہ بنا ہے مہگی مسالہ اس کو مکس کریں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار اور سیم بازہار جیسی خوش بھو آ رہی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار اور لک دیکھیں اس کی چکنی پیاری آ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہیں یہ دیکھیں یہ گھر پر اتنا زیادہ مسالہ بان چکا ہے آپ بنا کے رکھیں جب آپ کا دل کریں تو آپ بچوں کو بنا کے دیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی ضرور اچھی لگے گی اس سے لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ پھر اور نئی ریسپی کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ